اسلام علیکم امید تمام لوگ خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے خوبصورت ہوں گے خوش رہیں عباد رہیں جب بات ہوتی ہے خوبصورتی کی سب سے پہلے آتی ہے ہمارے اسکن بال بھی بہت ضروری ہے اپنا ویڈ بہت ضروری ہے سب چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں اس لیے کہ خوبصورتی کوئی ایک چیز کا نام نہیں ہے تمام چیزوں کا مجموعہ ہے لیکن اسکن جو ہے سب سے امپورٹنٹ ہے اسکن کا فلولیس ہونا اسکن کا فریش ہونا سب سے ضروری ہوتا ہے رنگ گورا ہونا کوئی امپورٹنٹ چیز نہیں ہے بٹ ہم جس زور میں رہ رہے ہیں یا جس معاشرے میں رہ رہے ہیں ہمارا علمیہ یہ کہ ہمیں جو ہے اٹریکٹ کیا کرتا ہے گورا رنگ فلولیس اسکن یا ایک بہت چمکدار چہرہ وہ بہت پیچھے رہ جاتا ہے گورے رنگ کے آگے اس گورے رنگ کے لیے ہم ساری حدیں پار کر جاتے ہیں پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں لیکن آج جو میں آپ کے لیے ریمیڈی لے کے آئی ہوں وہ بہت ہی سپیشل ہے بہت ہی خوبصور ریمیڈی میں کہوں گے اس کی جو چیزیں جب آپ دیکھیں گے اور سنیں گے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ واقعی یہ کتنی زبردست چیزیں ہیں اور کتنا فائدہ پہنچاتی ہیں اور آپ کی سکن کو پہنچائیں گی یہ نہ صرف آپ کے سکن کو آپ کے چہرے کو جو ہے چمکدار فلولیس کرے گا بلکہ آپ کے سکن ٹون کو بھی بہتر کرے گا میں کوئی دعویٰ نہیں کری کہ رات و رات آپ جو ہے بہت زیادہ سفید چٹے ہو جائیں گے سفید چٹہ کوئی نہیں ہو سکتے اتنے آرام سے لیکن ڈیفرنس جو ہے وہ بہت واضح ہوگا اسکن جو ہے آپ کی اس کے جی ٹون ہے وہ لائٹر ہو جائے گی اسکن ایون ٹون ہو جائے گی اسکن کا کلر بہت بہتر ہو جائے گا جو دھبے داغ نشانے وہ ختم ہو جائیں گے اور آپ خود فیل کریں گے کہ آپ کی جو اسکن ہے وہ ڈے بائی ڈے بہتر ہوتی جا رہی ہے اور نہ صرف اسکن کا کلر بلکہ اس کا ٹیکسچر بھی اچھا ہوتا جا رہا ہے اور نیچرلی جو ہے وہ گلو آپ کو جو ہے بڑھتا جائے گا سب سے پہلے چیزیں ہم آپ کو بتا دیتے ہیں تاکہ استعمال کیسے کرنا ہے اس کے ساست ہم وہ لے کے چلیں گے اس میں جو سب سے پہلے میں نے جو چیز لیے وہ لی ہے ڈرائی ملک پاورڈر خوش بوت جو ہے یہ لی ہے ون ٹی سپون آپ فریش بھی لے سکتے لیکن اس لیے کہ میں جو اس کو بناوں گی جیل کے ساتھ تو اس میں ڈرائی ملک لیتے ہیں تو زیادہ اچھا ہے اس لیے کہ ایک یہ ماس کی طرح بنے گا ہم بہتر پتلا کریمی نہیں بنا رہے ہیں اگر آپ کریم بن ملک پاورڈر آنا چاہے تو آپ پھر فریش ملک لے سکتے ہیں اس میں جو ہے میں ون ٹی سپون میں نے ملک لیا ہے ون ٹی سپون گلاب کی پتیوں کا پاورڈر لے رہی ہوں اس میں ہاف ٹی سپون جو ہے میں لے رہی ہوں ورس ورس اس طرح سے پتیاں ہوتی ہیں اور ورس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ چہرے کے داغ دھپوں کو دور کرتی ہے چہرے کے رنگ کو نکھارتی ہے چہرے کے پر نشانہ جو ہوتے ان کو ختم کرتی ہے اور یہ طب نبضی کا بہت خاص نسخہ ہے جو کہ حض عزت عائشہ استعمال کیا کرتی تھی اس کے بعد جو چیزیں یہ ہے انار کے پھول یہ بھی ہم ہاف ٹی سپون لے رہے ہیں اس کو اچھا انار کے پھولوں کی خاص بات یہ کہ کمپلیکشن کو تو برائٹ کرتا ہے لیکن سب سے پیاری بات یہ کہ داغ دھبے نشان یا جو اسکارز ہو جاتے ہیں ان کو دور کرنے میں یہ بہت افیکٹیو ہوتا ہے اور یہ جو ہے اکثر اور بیشتر آپ دیکھیں گے یہ آپ کو اپتن میں اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کو آپ کسی بھی دھائی میں یا دود میں ملا کے خالی ازا ماس اس کو لگا سکتے ہیں یہ دھبوں کے لیے دھبوں کو دور کرنے کے لیے بہت زیادہ افیکٹیو رہتا ہے یہ چاروں چیزیں جو ہے آپ نے مکس کر لی ان کو پاورڈر بنا لیا ہے آپ نے پاورڈر بنانے کے بعد یہ چار جو ہے اس کا سفو بن گیا اس کا جو ہے آپ مکسچر جو ہے ڈرائے فور میں بنا کے رکھیں تو آپ کو بار بار محنت نہیں کرنی پڑے گی لیکن آپ نے ایک دفعہ بہت سارا پاورڈر بنا کے رکھ لیا ہے اور ایر ٹائٹ جار میں رکھیں گے جب بھی استعمال کرنا ہے جی اسے ابھی ہم نے اس میں ون ٹی سپون لیا جب آپ استعمال کریں گے اس کو میں اس میں نکال کے آپ کو دکھاتی ہوں آپ فیس اور نیک کے لیے کریں تو آپ نے ون ٹی سپون پاورڈر لیا اس میں ہم ایٹ کریں گے فریش ایلو ویرہ جیل شرط یہ ہے کہ فریش ہونا چاہیے آپ نے پروسس نہیں لینا ہے اس لیے کے جو ریزلٹ فریش دیتا ہے وہ آپ کو کوئی بھی پروسس جیل نہیں دے گا یہ ہم نے ایلو ویرہ جیل ڈالا ہے ایلو ویرہ جیل اسکن کو سودھنگ افیکٹ دیتا ہے اسکن کی ڈرائنس کو ختم کرتا ہے اور پورس کو منیمائز کرتا ہے جن کے اوپن پورز ہوں اسے ایلو ویرہ جیل لگانا شروع کر دیں تو ان کے اسکن کی جو ہیں پورس منیمائز ہو جائیں گے اور اسکن بہت زیادہ فریش اینڈ بلوئنگ ہو جائے گی سمپل ایلو ویرہ جیل کا بتا رہے ہیں یہ ہم نے مکس کر لیا یہ ایسے پیسٹ بن جائے گا اور اس کو آپ سکرابنگ ماس کہہ سکتے ہیں اس کو ہم کریم نہیں کہیں گے اگر کریم کی طور پر آپ کو بنانا ہے تو اس میں آپ فریش ملک لیں گے اور تمام چیزوں کا آپ نے بہت فائن پورڈر بنانا ہے اس لئے کہ ہم نے ورس کو نہیں پیسا تھا اور انار کی پھول بھی صرف کرش کر کے ڈالے ہیں صرف ہم نے گلاب کی پتیاں جو ہیں وہ پورڈر لے ہیں اس کو آپ نے اس طرح سے یہ آپ کا بن گیا ہے جن کے فیسٹ میں آئل بہت زیادہ آتا ہے اور جن کو نشانات بہت زیادہ رہ جاتے ہیں تو وہ اس میں اپنا لیمن جوز ڈال سکتے ہیں لیکن اگر کسی کے سکن سینسٹیو ہے کسی کو روزیشیا ہے کسی کو ایچنگ وغیرہ ہوتی ہے یا ان کے دانے بہت زیادہ ہیں جس میں پس وغیرہ آتے ہیں تو وہ لیمن جوز نہیں ڈالیں گے اب آپ نے اس کا جو ہے یہ پیسٹ اس طرح سے بن گیا ہے اس کو آپ نے لینا ہے اور اس کو میں آپ کو بتاؤں اس کو آپ نے پورے فیسٹ کے اوپر لگا کے اس طرح سے مساج کرنا ہے اس میں کوئی گرینولز نہیں آرہے بہت ہی برکل ملائم سا یہ ماسک ایک کریمی ماسک بن گیا ہے اور اگر برکل فائن پورڈر بنائیں گے تو اس کی خاص بات یہ ہے یہ آپ اس طرح سے لگا کے پوری رات چھوڑ سکتے ہیں پوری رات لگا کے چھوڑ دیں تو بہت اچھی بات ہے آپ نے لگایا اس کو خوب اچھی طرح سے مساج کیا اور مساج کر کے پہلے فیس واش کیجئے اس کو لگائیے اس طرح سے دیکھیں آپ کریم کی طرح لگا کے اس کو ہلکا ہلکا مساج کریں گے تھوڑی دل میں یہ ڈرائے ہو جائے گا ڈرائے ہوگا تو آپ نے اس کو ہلکا سا مساج دوبارہ کرنا ہے اور اس کو چھوڑ دیں پوری رات کے لیے اگر آپ پوری رات نہیں لگا سکتے ہیں تو اس کو آپ نے آدھے گھنٹے کے بعد واش کرنا ہے لیکن مساج آپ نے تقریبا چار سے پانچ منٹ کا مساج کرنا ہے اس کو آپ فیس پہ لگائیے اس کو آپ نیک پہ لگائیے نیک جو آگے پیچھے پوری ہوتی ہے صرف آگے نہیں پیچھے چھوڑ رہے ہیں تو مناسب نہیں ہے لہذا پوری نیک پہ آپ نے لگانا ہے ہاتھوں پہ اس کو آپ لگا سکتے ہیں پیروں پہ آپ اس کو لگائیے اس کو خوب مساج کیجئے جو نکلز کالے ہو جاتے ہیں لائنز آ رہی ہیں دھبے ہیں یہ سب ایک کو صاف کر دے گا اور رات کو لگا کے اس کو اپنے مارننگ میں واش کر لینا ہے اگر نہیں تو پھر آپ آدھے گھنٹے کے اندر اس کو واش کر لیجئے لیکن اگر پوری رات لگاوا ہے تو اس کا ریزرٹ آپ کو بہت اچھا ملے گا اس کو ہر جو بھی اسکن ٹائپے وہ لوگ لگا سکتے ہیں میل فی میل کا کوئی ایشو نہیں ہے ینگ بچیاں بھی اس کو استعمال کر سکتی ہیں چودہ پنرہ سال کی عمر میں جو بچیاں ہیں وہ اس کو بہت آرام سے استعمال کر سکتی ہیں کوئی وائٹننگ کریم کوئی وائٹننگ سیرم کوئی ایسیڈ لگانے کے بجائے آج کل بچیوں کو بہت شوق ہے تو وہ زیادہ بہتر ہے کہ وہ یہ استعمال کریں تو ان کے سکن بہت ہیلڈی اور گلوئنگ رہے گی اور وہ وقت سے پہلے خراب نہیں ہوگی یہ آپ نے لگا کے چھوڑ دینا ہے اور سو بہت کے اس کو واش کرنا ہے واش کرنے کے لئے آپ میکلوس فیس واش یوز کر سکتے ہیں فومنگ کلینزر ایم کالرک کا یوز کر سکتے ہیں نہیں تو اگر پیگمنٹیشن ہے دھبے زیادہ ہے تو ایم بائٹ واش یوز کر سکتے ہیں اور اگر نہیں تو جو بھی آپ کے گھر میں فیس واش ہے وہ استعمال کیجئے کوئی ایسا واش کوئی ایسا سوپ جس میں کاسٹک موجود ہو جو کہ کہ آپ کو وائٹننگ کا دعویٰ کر رہے ہو کیمیکل بیس ہو وہ استعمال نہیں کیجئے گا اس کے ساتھ آپ نے سوپورٹ کے فیس واش کرنا ہے واش کرنے کے بعد سن بلوک لگانا بہت ضروری ہے سن بلوک لگائیے جو بھی آپ یوز کرتے ہیں وہ سن بلوک لگائیے باہر جا رہے ہیں اس کے بعد آپ میک اپ کر سکتے ہیں یہ آپ نے روزانہ کر دیکھیں درائے ہو گئے یہ اس طرح سے ہو جائے گا اس کو آپ نے جھار دیا اور سوپورٹ کے اس کو ہم واش کر لیں گے اگر آپ کہیں جا رہے ہیں تو آپ میک اپ کر سکتے ہیں میک اپ کا کوئی ایشو نہیں ہے لیکن رات کو آکے یا شام کو آکے آپ نے پروپر کلنسنگ کرنی ہے اور اپنا جو ہے جو ایوننگ کی کریم یا سیرمزیں وہ آپ لگا سکتے ہیں اور اس کو روزانہ آپ لگائیں گے تقریباً آپ نے دس سے بارہ دن اس کو روزانہ استعمال کرنا ہے اس کے بعد ہفتے میں صرف دو بار استعمال کرنا ہے یہ آپ ریگولر استعمال کیجئے شروع کے جو ٹین ڈیز ہیں اس میں ہی آپ کے سکن واضح اس میں آپ کو ڈیفرنس نظر آئے گا اور آپ خود کہیں گے کہ اب آپ کو مزید کسی کریم کی یا کسی اور سیرم کی ضرورت نہیں ہے پرائی کیجئے گا پرائی کرنے کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور اپنا فیڈبیک دینا نہ بھولیے گا اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیے گا کیونکہ آنے والی جو ویڈیوز ہیں وہ اور بھی زیادہ مزیدار ہیں تاکہ جیسے ہی ویڈیو اپلوڈ ہو آپ کے پاس نوٹفیکیشن آجائے اس کے ساتھ ہی اجازہ دیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا خوش رہیے خوش رہنے دیں اللہ حافظ